تیل عویب میں بم دھماکی کی ذمہ داری حماس کے لینے کے بعد اسرائیل کی سڑکوں کو چھاپنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے پورے اسرائیل میں اس وقت ٹیلر ایلرٹ جاری ہے جلتے گازہ کی تصویروں کے بیچ اسرائیل میں دھماکوں کی خبر نے امریکہ کو بھی چوکا دیا ہے کہا تو یہاں تک جارائے کہ اسرائیل میں حماس کے ستائیس ازنٹ کھوز گئے ہیں اسرائیل کی راجدھانی دیل عویب میں پھٹا پن ٹارگیٹ پر تھے اسرائیل کی پردھان منتری بین امین نیتانیہ رکشہ منتری یوگ گیلنٹ کو اڑانے کی تھی تیاری بم کس کے لیے تھا؟ موت کا پیغام جن کے گھر شیشے کے بنے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھر پر پتھر نہیں مارتے اسرائیل کی راجدھانی دیل عویب میں پھٹے بم کی کہانی نیتانیہ کو یہی لاؤڈ اینڈ کلیر میسیج دے رہی ہے دیل عویب میں بم تارگیٹ پر پہنچنے سے پہلے ہی پھٹ گیا جس میں اسی شخص کی موت ہو گئی جو بم کو لے جا رہا تھا سوال یہ ہے کہ یہ بم کس کی جان لینے کے لیے لے جایا جا رہا تھا؟ بم کا ٹارگٹ کون تھا؟ کیا یہ بم ہماس پلانٹ کرنے کی کوشش میں تھا؟ یا اسرائیل کے بھیتر ہی بیٹھا کوئی دشمن بم پلانٹ کرنے کی فراک میں تھا؟ اس کی ڈیٹیل ابھی تک تیل عویب کی پولیس جھٹانے میں جھٹی ہے لیکن یہ بہت گور کرنے والی بات ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے جب تیل عویب میں اس طرح کی کوئی گھٹنا ہوئی ہے غازہ میں خون خرابے کی بیچ ایسا کئی بار ہوا جب تیل عویب بھی دیلا کبھی لیپنان کے ہزبولہ کے راکٹ سے کبھی چاکو بازی سے یہ کبھی مسائل اٹیک کے پہلے کسارت سے اسرائیل بھار موڈ میں ہے لیکن خود ایزرائیل کے خلاف حملے نہیں رک رہے ہیں اس بیچ ایزرائیل نے غازہ میں تازہ حملے کیا ہے ان حملوں میں 29 فلسطینیوں کی موت ہو گئی ہے غازہ پر تازہ اٹیک اس وقت ہوا ہے جب امریکہ کے ویدیشت منتری انٹینی بلنکن ایزرائیل میں تھے شانتی پرستاؤں پر باتچیت کے لیے ایزرائیل باتچیت کے لیے کتنا تطپر ہے کتنا اتصک ہے غازہ پر ہوئے حملے اس کی بانگی ہیں غازہ کے سواست ادھیکاریوں کے مطابق سینٹرل سٹی دیر البلا میں ایک گھر پر ایزرائیلی ہوای حملے میں بچے اور ان کی ماں کی موت ہو گئے مرنے والوں میں ایک ہی پریوار کے آٹھ لوگ شامل ہیں حملے میں ایک مہیلہ اور اس کے چھے بچوں کی موت ہوئی ہے ایزرائیلی سینہ نے کہا کہ اس نے دکشن شہر خان جونس سے ایزرائیل پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیے گئے راکٹ لانچروں کو نشٹ کر دیا جو حال کو ہفتوں میں دیبر لڑائی کی جگہ دے غازہ میں ید اور شانتی ساتھ ساتھ غازہ جل رہا ہے ابھی سے نہیں پچھلے سال اکٹوبر سے نیتنیاہو جلا رہے ہیں شانتی پرستاؤں بیچکوں اور ید ویراموں کی کوششوں کے بیچ امریکہ کے ویدیش منتری انٹونی بلنکن ید چھڑنے کے بعد دسویں بار ایزرائیل پہنچے شانتی پرستاؤں میں جان کھونکنے کے لیے اس سے پہلے بریٹن کے ویدیش منتری اور فرانس کے ویدیش منتری بھی تیل عبیب میں تھے مقصہ وہی ایزرائیل اور حماس کے بیچ شانتی استھاپیت ہو سکے انٹونی بلنکن نے کیا کہا سن اس کے بعد دکھائیں گے شانتی سمجھوتوں کی کوششوں کے بیچ میڈل ایسٹ کے دروازے پر جنگ کی دست It is time for it to get done It's also time to make sure that no one takes any steps that could derail this process and so we're working to make sure that there is no escalation that there are no provocations بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی پردھان منتری نیتانیہ ہو اور امریکی ویدیش منتری انٹونی بلنکن غازہ کے ساتھ ایک سمجھوتے پر مہر لگانے کے لیے نئے سیرے سے بات چیت کریں گے اسرائیل کے بعد بلنکن منگلوار کو مصر کے کاہیرہ کی یادرہ کرنے والے ہیں جہاں آنے والے دنوں میں یدھ ویرام وارتہ پھر سے شروع ہوگی اے ایف بی کے مطابق جارڈن اور خود ہماس نے بھی پشیمی دیشوں سے نیتانیہ ہو پر دباؤ بنانے کی اپیل کی ہے تاکہ کوئی سمجھوتا ہو سکے وہیں اسرائیل میں بھی یدھ ویرام کو لے کر کئی لوگ پردرشن کر رہے ہیں حالانکہ نیتانیہ ہو کے ستہ روڑ گڑ بندھن کے لیے مہتوپون دھوڑ دکشن پنتھی سدس سے کسی بھی یدھ ویرام کا ویروت کر رہے ہیں بشیمی دیشوں کے بارتے دباؤ اور لنکن کے اسرائیل میں لینڈ ہونے کے سمجھ کیبینٹ بیٹھک میں ہماس پرمک کا ذکر کرتے ہوئے نیتانیہ ہو نے جکا اسے ایک بہت دھیان سے سننے کی ضرورت ہے ہماس اس سمجھ تک اڑیل بنا ہوا ہے اس نے دوہا میں وارتہ کے لیے اپنا کوئی پرتینیدھی بھی نہیں بھیجا اس لیے دباؤ ہماس اور یایا سنوار پر ہونا چاہیے نہ کہ اسرائیلی سرکار پر اس سے پھل مائی کے انت میں امریکی راشتبادی جو بائیڈن نے فریم بوک تیار کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اسرائیل کی اور سے آگے بڑھایا گیا ہے سنیوکت راشت سرکشہ پرشد نے بعد میں اس پرستاؤ کا سمرتن کیا پرستاؤ کے تحت شروعاتی چھ ہفتوں کے لیے لڑائی رکھ جائے گی اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیادیوں کے بدلے اسرائیلی بندگوں کی لیندین ہوگی اور مانوی سہائتہ خاصہ پڑھتی میں پہنچائی جائے گی امریکہ قطر اور مصر کے مدھیستوں نے بھی بگتی کی سوچنا دی ہے اور امریکہ کا بھی ماننا ہے کہ سمجھوتا ہونے کے قریب ہے حالانکہ بائیڈن کے یہ کہنے کے بعد کہ ہم پہلے سے کہیں زیادہ سمجھوتے کے قریب ہیں ہماس کے راجنیتک بیوروں کے صدر سے سامی ابو زوری نے اس طرح کی آشاوادی دادشیف کو دھم کہہ کر خارج کر دیا ہے مطلب خواہ فیرا کر بات وہیں پہنچتے دیکھ رہی ہے کہ ہماس اور اسریل کے بیچ یدھ وراؤں سے موشنا کب ہو ہماس اسریل یدھ میں اب تک 40,000 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں غازہ میں پولیوں فیلنے کی آشنگ کا گہرا گئی ہے وستاپت فلسطینیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بچی ہے کچھ لوگ سڑک پر سو رہے ہیں پینے کا پانی بھی درلپ ہو چلا ہے بازاروں میں بھوجن تو ہے لیکن یہ بہت مہنگا ہے اور فلسطینیوں کے پاس پیسے نہیں بچے ہیں خون مول ماتر اور سنناتہ ہی غازہ کا ورثمان ہے 22 نومبر 2023 کو ہماس اور اسریل کے بیچ چھار دنوں کا سنگھرش وراؤں ہوا تھا اس دوران قریب 50 اسریلی بندھک اور 1500 فلسطینی قیادیوں کی رہائی ہوئی تھی اس کے بعد سے سیز فار ڈیل پر سیمتی کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن اب تک کوئی سکاراتمک پریڈام سامنے نہیں آیا ہے اسریلی ڈیفنس کورس دم بھر فلسطینیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہی ہے تمام انٹرنیشنل سنسطانوں کی مانوی اپیل نیتنیاہو ٹھوکراتے رہے ہیں 10 دسمبر 2023 کو بھی امریکہ قدر اور مصر کی اور سے ایک تین ستریے سیز فار ڈیل کا پرستاو رکھا گیا تھا جس پر ہماس کے ادھکاری تو راضی ہو گیا لیکن اسریل نے اس پرستاو کو پھکرا دیا اس کے بعد نیتنیاہو نے ہماس کے خلاف حملے تیز کرنے کا آرڈر دیا تھا اور ہماس کے انتیم آتنکی کے مارے جانے تک کسی بھی طرح سے ید روکنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اس کے بعد جس طرح سے اسریلی ڈیفنس کورس نے فلسطینیوں کو مارا اس نے دنیا کو چندھا میں ڈال دیا یہی وجہ ہے کہ دوہا میں پندرہ اور سولہ اگست کو غازہ سیز فار ڈیل کو لے کر باتچیت ہوئی حالانکہ اس باتچیت میں ہماس کے پیتنیتیوں نے حصہ نہیں دیا ہماس ان تین اسطریے پرستاو پر سہمتی چاہتا ہے جو یو این ایس سی سے بھی پارت ہو چکا ہے وہیں اسریلی پردان منتری نے ایک بار پھر نئی شرطیں رکھی ہیں پشیمی میڈیا میں چھپی ریپورٹ کے مطابق اسریل دکشنی گازہ میں اپنا نیانکن بنائے رکھنا چاہتا ہے ساتھ ہی نیتنیاہو کی مانگ ہے کہ وہ گازہ میں جگہ جگہ چیک پوائنٹس بنائیں گے اور اتری گازہ میں لوٹنے والے فیلسطینیوں کو تلاشی کے بعد ہی جانے دیا جائے گا بتایا جا رہا ہے کہ اسریل کی ان نئی شرطوں کی وجہ سے ہی ہماس نے سیز فار ڈیل کی باتچیت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے سوال ہے یہ باقی کیا ہوگا ید وراب ہوگا یا خاصل یوں ہی قبرستان میں تبدیل ہوتا رہے گا